اعوذ باللہ من الشیطان اواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم دیکھیں نا تو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ایسے ڈائریکٹ ہی نہیں اغدہ دیتے اگر ڈائریکٹ دیتے ہیں نا تو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے یعنی ایک دم کوئی اگر جمپ کر کے کسی جگہ پہ پہنچتا ہے نا تو پھر فخر اور غرور اور تکبر اور یہ ساری چیزیں درمیان میں آ جاتی ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ مشکلوں سے گزار کے اور بقاعدہ ٹرین کر کے ایک بندے کو ایک مقام تک پہنچاتے ہیں نا تو پھر رحمت خداوندی بھی ساتھ ہوتی ہے تو یہ کیونکہ یعنی ایسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مشکلوں سے نکال نکال کے اور پھر لے کے جا رہے ہیں اور اب ٹریننگ شروع ہو رہی ہے کہ کل کو جب اتنا بڑا ملک ہوں کیونکہ مصر جو تھا اس زمانے میں جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ مصر بہت بڑی حکومت تھی مصر کی اور بڑا ایڈوانسٹ جیسے آج ہم دیکھیں نا کچھ کنٹریز کو ہم کہتے ہیں یورپ کو ہی چلو سمجھ لیں کہ جو ایشین کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین کنٹریز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ایڈوانسٹ ہیں ان میں ترقی زیادہ ہے سائنٹیفک لحاظت سے دیکھیں تو زیادہ روج پہ ہیں جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے کہ یہاں کے لوگوں کا اس میں فرق ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت اچھا ہے اسی طریقے سے اس ٹائم پہ مصر کی حکومت تھی کہ اس کو سمجھ جاتا تھا بڑا سیویلائزڈ کنٹری ہے جسے پروپر ایک کنٹری کا نام ہوتا ہے مصر کا وہ نام تھا تو اتنے بڑے ملک کی حکومت ایسے ہی نہیں دیرا سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ٹریننگ شروع ہے اب کوتیفر ہے محل لیکن کوتیفر کو نفرت تھی جیسے میں نے پیشتا بات کی تھی میرے خواہلہ اس ٹاپک پہ کیونکہ وہ دیکھتا تھا کہ جو ان کے جو بتوں گھر ہیں جو بت خانے بنے ہوئے ہیں ان کے جو گیر ٹیکرز ہیں وہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں وہ بازار میں سے گزرتے تھے فار ایکسیمپل آز بھی اگر کوئی بازار میں سے گزرے اور وہ ٹھیلے اور جو راستے میں چھوٹے چھپر سے لگائے ہیں اگر ان کو گراتا جائے تو کتنا برا لگے گا ہم کہیں گے کیسا تکبر ہے اس آدمی کے اندر تو ان کے بت خانے کے جو سپروائزرز تھے جو لیٹرز تھے وہ بھرپر ایسے ہی تھے وہ جہاں سے گزرتے تھے راستے میں رہے آیا کہ وہ پر ظلم کرتے جاتے تھے گو کہ لوگ ان کے سامنے نہیں بولتے تھے کیونکہ لوگ تو ان کی رسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے جو عبادت خانے ہیں یہ ان کے جو ہیں وہ ہیڈز ہیں بولتے نہیں تھے لیکن ظاہر ہے کہ عزیز مصر کو تو غصہ آتا تھا لیکن وہ اتنے زیادہ سٹرونگ تھے ان کے بت خانے اس ٹائم کہ ان کے خلاف حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی عزیز مصر کے پاس اب بہت بڑی پاور تھی اس ٹائم لیکن عزیز مصر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے ان لوگوں کے خلاف لیکن ان کے اندر بہت غصہ تھا اور یہ غصہ جو ہے نفرت کی حد تک آ گیا تھا یعنی اسی لئے ان کو بتوں سے ہی نفرت ہو گئی تھی ان کے دل میں بڑی برائی تھی ان جگہوں کے لئے وہ کبھی بھی نہیں جاتے تھے ایسے جگہوں پر نہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ فالورز کو دیکھ کے نا تو پھر دین جو ہے اس کو زیادہ تر لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی جب شروع شروع میں اسلام پھیلا تو جب صحابہ گئے تو صحابہ کے عمال ایسے تھے کہ ان کے عمال سے متاثر ہو کے لوگوں نے دین کو قبول کیا پوٹی فرقوں ان لوگوں کو دیکھ کے اتنی نفرت ہوتی تھی کہ وہ اپنے دین سے ہی ہٹ گیا وہ ان بتوں سے ہی ہٹ گیا تو اصل میں دیکھا تھا تو بہت ہی اچھا ہوا اس کا دل اچھائی کی طرف زیادہ مائل ہوا مطلب کم از کم یہ تھا کہ بت خانے سے ہٹ گیا اور یوسف علیہ السلام کی پرسنیلٹی ایسی تھی بچپن سے ہی کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں شروع سے زیادہ معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی پرسنیلٹی کے اندر ایسی چیزیں رکھتے ہیں کہ نظر آتی ہے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ پرسنیلٹی ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے زندگی سے انسان کو ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے ان سے بات کرنا اچھا لگتا ہے اور لگتا ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں گے کچھ نہ کچھ دیکھ کے ایک دم اچھا امپریشن پڑتا ہے تو یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی ان کے مزاج ایسا تھا طبیعت ایسی تھی جو دیکھتا تھا فدا ہوتا تھا ان کی چہرے کے اوپر ان کی حلاوت کے اوپر اخلاق ایسا تھا باتیں اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت اور مچھور باتیں کرتے تھے تو وہاں سے جب وہ اس نے جو محل کا ہیڈ تھا سپروائزر اس نے جب دیکھا کہ یہ بچہ تو بڑا ٹیلنٹ نظر آ رہا تھا اس کو اس کو لگا ہے یہ بچہ بہت اچھا ہے ایک دم وہ بھی اس کا دل بھی کہتے ہیں نرم ہو گیا پسیج گیا فوراں نا یوسف علیہ السلام کی طرح اور پھر وہ بھی بیٹوں کی طرح ہی رکھتا تھا آیت نمبر ٹوئنٹی ون ہے اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں ہمیں یوسف کے قدم جمعے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں اچھا یہاں پہ یہ جو سنٹنس ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ باتوں کا صحیح مطلب نکالنا کہ ایک تو حکمت انہیں عطا فرمائے کیونکہ حکمت سکھانے کے لئے ان سارے مرحلوں سے گزرنا بہت ضروری تھا دیکھیں آگے فوراں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمعے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں اور یہاں پہ جو حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے تھے اس کی طرف بھی اشارہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم ان کو ودیت کر دیا تھا کہ ایک علم مطلب جو سکھا جاتا ہے لیکن یہ وہ والا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا تھا ودیت کر دیا تھا یعنی بقاعدہ انہوں نے سکھا تو کہیں نہیں تھا اور اللہ کا اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے آیت نمبر ٹو ہے جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم اطاق کیا اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اچھا شروع کے سنٹینسز اگر ہم دیکھیں تو وہ تو یوسف علیہ السلام کے بارے ہیں لیکن جو انڈ کا سنٹینس ہے کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے کہ جو نیکی یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تھی جس طریقے سے انہوں نے ایک نیک زندگی گزاری تو بالکل اسی طرح جب جو انسان بھی نیکی کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک کام کے بدلے میں ایسی رحمت اور ایسی برکت اس کو زندگی میں عطا فرمائیں گے اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے آیت نمبر ٹوئنٹی تھی ہے اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو برغلانے کی کوشش کی ان کو بند کر دیا اور کہنے لگی ابھی آجاؤ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ وہ میرا آقا ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی اب یہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس طرح محل میں لیتا اصل میں یوسف علیہ السلام کو جسے ہم نے یہ بھی شاید پیشتبہ منچن کیا تھا کہ انہوں نے تلوار زنی اور جو گھر سواری اور جو زمانے کے شاہی جو بھی مراحل تھے کہ جس طرح شاہی فوج کو تیار کی رہا تھا وہ سکھایا گیا اور شروع سے محل میں رہتے ہوئے وہ طور طریقے بھی انہوں نے سارے سیکھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کتیفر ان کے پر بہت مہربان تھا یعنی جیسے اس نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے تو اس نے واقعی بیٹوں کی طرح ٹویٹ کرتا تھا اور امپریس بھی بہت زیادہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق سے لیکن ساتھ ہی ساتھ محل میں زلیخہ بھی تو تھی اور انسان کا نفس اور شیطان جو ہوتا ہے وہ اس کو ہمیشہ برائی کی طرف ہی مائل کرتا ہے یہی سے تو لیسن ہے نا پھر آگے سب کے لیے کہ اگر وہ بیٹا بنا لیتی تو پھر تو یہ رہتی دنیا تک ہم ارلیے ایک اگزامپل نہ مندی یہ موڈل نہ مندہ ہمارے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر قرآن میں جو منشن کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ نفس تو ہمیشہ ہی شیطان کی طرف اور برائی کی طرف ہی اٹھاتا ہے جو شیطان ہے یہ نفس سے دونوں ہی ہمارے دشمن ہیں کیونکہ انسان کو جو وجود ہے جو انسان کی پورا ایک انسان جس کو کہتے ہیں دو چیزوں کا مرقب ہے انسان ایک اس کے اندر روح ہے اور ایک اس کے اندر یہ مٹی کا جسم ہے مٹی کا جسم ہے یہ تو آپ کو اس کی بلکل ایسے یہ جانور مٹی سے بنائے جانوروں میں اور ہمیں فرق کیا کہ ہمارے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے اللہ تعالی نے ہمیں اقل عطا فرمائی ہے لیکن جانور بھی مٹی کے بنے میں ہم بھی مٹی کے بنے میں اور یہ مٹی آپ کو ہمیشہ برائی کی طرف ہی لگے جائے گی یہ کبھی بھی آپ کو اچھائی کی طرف جو آپ کا اندر نفس اللہ تعالی نے رکھ دی ہے کیونکہ اگر روح کو نکال دیں وہ روح جو ہے وہ نورانی ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تخلیق کیا تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا نا کہ جب میں اس کے اندر اپنی روح خوپ لوں تو تب سجدہ کرنا اس سے پہلے سجدہ نہیں کرنا حضرت آدم علیہ السلام تو چالیس سال تک اللہ تعالی نے ان کو بنا کے رکھ دیا فرشتے گزرتے تھے دیکھتے تھے ابلیس گزرتا تھا وہاں سے دیکھتا تھا لیکن اس ٹائم تک دیکھتے رہے وہ لیکن سجدے کو حکم تو نہیں تھا وجود تو تخلیق ہو گیا تھا لیکن سجدے کا حکم ہی تب دیا گیا سجدہ جو ہے وہ اس مٹی کی جسم کو نہیں کیا گیا سجدہ جو کیا گیا وہ روح کو کیا گیا کیونکہ روح نورانی ہے نور سے بنی ہے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن میں کہ جب میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں اب اصل روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے اللہ تعالی نے اس کی زیادہ وضاحت نہیں کی نہ کہیں قرآن میں کی نہ حدیث میں اس کی زیادہ وضاحت ہے اور بلکہ کچھ مسائل تو ایسے ہیں جن کو ٹچ کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ جب ہم ان کے پیچھے لگتے ہیں تو بھٹک بھی سکتے ہیں جب اللہ تعالی نے فرما دیا کہ میں اپنی طرف سے اب ہم یہ بھی نہیں کہا سکتے کہ اللہ تعالی کی وجود کا کوئی حصہ ہے ہم یہ بھی نہیں کہا سکتے واللہ عالم یہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے لیکن جس طرح فرشتوں کو اللہ تعالی نے نور سے بنایا تو وہ بھی وہی نور تھا اور اسی طرح نورانی جو روح ہے وہ بھی نورانی ہیں اس لئے تو کہتے ہیں روح کی غزہ کیا ہے روح کو اپنی غزہ چاہیے جسم کو اپنی غزہ چاہیے جسم کو کھانا پینا سب اسائر سب لگیری سب چاہیے لیکن جو آپ کے اندر روح ہے اس کو اپنی نورانیت ہے کیونکہ اس کے اندر اس کو نورانیت ہی چاہیے اس کو روح لطفی طب آتا ہے جب ہم اس کو روح کی اپنی غزہ دیتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور رب کائنات کی انساری قدرت کو اس کی جتنے شہکار ہیں اس کائنات میں ہم ان کے اوپر جب غور و فکر کرتے ہیں تو روح کو تسکین ملتی ہے کیونکہ روح کا وجود نورانی ہے تو اس نورانی وجود کو ہی سجدہ کیا گیا تھا جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو روح پھونکی ہے اور فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا ہے اب اگر دیکھے رہے تو فرشتے اور انسان ایک ہونے چاہیے کیونکہ وہ بھی نور سے بنے ہیں روح بھی نورانی ہیں لیکن نہیں انسان کا درجہ اس سے بھی بڑھا دیا اور وجہ اس کی کیا تھی علم تھی یعنی جب نور اور علم دو چیزیں ملی ہیں تو اس کا رتبہ فرشتے جو نورانی ہیں ان سے بھی اوپر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اب جب ہم اس نور کو ہٹا دیتے ہیں اور نفس کے کہنے پر چل پڑتے ہیں تو باقی جو وجود بچا ہے وہ تو صرف ہیوانی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سورت تین جتی و تینی و زیتون اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ہم نے تو انسان کو آسن طریقے پر تخلیق کیا یہ تو انسان ہے جس پر پھر خود پستی میں گری آج تو اب یہاں پہ اب نفس ہے آپ کے ساتھ شیطان ہے لگا ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ایکزمپل قرآن میں دی ہے کیونکہ جو آج کی جو سائیکولوجی اگر آپ دیکھیں نا سائیکولوجیسٹ بڑے بڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سب کی بے سے ایک ہی کہیں نہ کہیں ملتے ہیں وہ ہیں انسان کی بری خواہش شہبت کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ایک انسان کے اندر ایموشن ہے کہ اس کو کوئی انسان کنٹرول نہیں کر سکتا ہے جو سائیکولوجیسٹ کہتے ہیں اب اگر ایسی کوئی ایکزمپل قرآن میں نہ دی جاتی تو ہمیں لگتا کہ جی انبیاء تو کیونکہ ہوتے ہی معصوم ہیں تو وہ تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے ان کے ذہن میں سوچ ہی نہیں آتی اور ان کے آس پاس ایسے حالات ہی نہیں بنتے کہ ان کو کوئی ایسی دعوت دے کہ وہ اس مرحلے سے گزریں تو انسان تو دلیل ڈھونڈے تھے فور این آرگومنٹ ڈھونڈے تھے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے اور زلیخہ کہتے ہیں کوئی عام خاتون نہیں تھی وہ بڑی حسین و جمیل عورت تھی ایک حسن ایک اس کا جو شاہی خاندان سمجھ لیں ایک رتبہ ایک جاہو جلال یعنی اگر دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام تو اس کے حکم کے ماں تحت تھے یعنی یہ نہیں تھا کہ برابری ہوتی حکم کی بھی ماں تحت تھے اور ماں تحت جو ہوتا ہے وہ بجارہ بازو کا تو مجبور بھی ہو جاتا ہے اور آج اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے پہ ہی اگر ہم نظر ڈالیں تو ہماری بعض جو بچیاں ہیں وہ اتنی بعض وقت مجبور ہوتی ہیں حالات ایسے زمانہ ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ اپنی کسی ہے کسی مجبوری میں بعض وقت کہیں نے کہیں ہیرسمنٹ کا بھی شکار ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ماں تحت ہوتی ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے اب یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ ایک مرد ہے وہ ماں تحت ہے اور ایک عورت نے اس کو برائی کی طرف بلایا ہے تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے یہ ایکزمپل ہمارے لیے ہے کیونکہ ورنہ قرآن نے جو اس کو احسن القصص کہا ہے اس میں کئی لیسنز ہیں ہمارے لیے لیکن یہ بہت بڑا لیسن ہے جس کو آج کے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ اس جذبے کو اس نفسانیت کو کرنے کے لیے یہ جذبہ آپ کو اتنا ابھار دیتا ہے کہ آپ ہر برائی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں قتل کرنے پر دیکھیں لوگ تیار ہو جاتے ہیں عورت جو ہے وہ بنیاد ہے بہت سارے جگڑوں کے اللہ تعالی نے تو خود فرمایا ہے اچھا یہاں پہ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روز محشر جب عرش کے سائے میں صرف سات لوگ ہوں گے جب کہیں سائے نہیں ملے گا تو سات لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور ان سات لوگوں میں سے ایک ایک ایکزمپل وہ ہے کہ وہ نوجوان کہ جس کو کسی عورت نے خوبصورت عورت نے اور جہو جلال والی عورت نے برائی کی دعوت دی ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں عام انسانیت میں سے اگر ہم ایکزمپل پکڑیں تو بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اب حضرت یوسف علیہ السلام کی صورتحال یہ ہے اب زلیخہ نے ایک دن یہ پورا پلان بنائے کیونکہ وہ جب دیکھتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام وہ دائر محل میں وہ بھی رہتی تھی حضرت یوسف بھی رہتے تھے اب پوری کہیں ٹریننگ ہو رہی ہے کہیں وہ تلوار بازی سیکھ رہے ہیں کہیں وہ ظاہرہ آپ نے جیسے ہم نے منشن کیا کہ جب کھانا لگتا تھا تو کوتی فر نے کہا تھا کہ یوسف جو ہے نا یوسف کو شامل کرو یوسف میرا کھانا لگایا کرے گی بڑا رنگین کھانا لگاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام ہر وقت ان کے عام میں سامنے تھے اب جب سامنے تھے اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو حسن و جمال تھا کہتے ہیں ان کا حسن و جمال ایسا تھا کہ عام طور پر مہن کے علاوہ عام طور پر جب وہ باہر نکلتے تھے تو وہ نقاب پہن کے نکلتے تھے اور خاص طور پر جب خواتین ان سے کوئی بات کرتی ہیں تو اپنے چہرے پر کپڑا رکھ لیتے تھے کہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور یہ کہ دوسرا پر مبتلا نہ ہو جائیں انبیاء تو دوسروں کے زیادہ سوچتے ہیں اپنا تو وہ سوچتے ہی سوچتے ہیں ان کے اپنے اندر ان کا نفس ان کو اتنا نہیں ابرائی کی طرف اپھارتا لیکن دوسرے لوگوں کا بھی بہت سوچتے ہیں وہ اصل تو ان کو فکر ان کی بھی ہوتی ہے یہی تو فرق ہے انبیاء میں اور ہم انسانوں میں اب زلیخہ نے پلان یہ بنایا کہ ایک دن خوب تیار ہوئی کیونکہ اب اس کے اندر یہ اچھے ہوئی ہے تو خواہش اس کے اندر سر اٹھانے لگ گئے ہیں اس کا دل تو مائل ہو گیا یوسف علیہ السلام کی طرح اور اس نے بقیدہ منصوبہ بنایا ایک دن وہ خوب تیار ہوئی دلہنوں کی طرح تیار ہو کے اپنے کمرے میں خوشبویں لگا کے اور جو اس کی خاص خادمہ تھی اس کو پتا تھا زلیخہ کا کیونکہ آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے وہ دیکھتی ہوگی تو ان کو پتا چل گیا تھا اس کو خادمہ کو تو خادمہ کو اس نے کہا زلیخہ نے کہ تم جا کے تو یوسف کو بلا کے آؤ اب آرڈر دے رہی ہے نا کیونکہ پتا ہے یوسف میرے ماں تحت ہے وہ بھی کموں کیوں کرے گا تو خادمہ کو اندازت ہو گیا خادمہ کو بھی پتا چل گیا کہ پرابلم کیا ہے لیکن خادمہ کیونکہ وہ عام طور پر جو ملازم ہوتے ہیں وہ بھی مالکوں کی خوشی میں ہی خوش رہتے ہیں کہ ہم ان کو خوش کرتے رہے ہیں تو خادمہ نے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغام دیا حضرت یوسف علیہ السلام جو ظاہر ہے اپنے ملکن کا سمجھ کے ایک لحاظ سے ہو گئے اب جس کمرے میں وہ گئے کہتے ہیں اس میں سات دروازے تھے یعنی سات دروازوں سے خزرنے کے بعد وہ کمرہ آتا تھا جو زلیخہ کا اپنا کمرہ تھا اور اس نے خادمہ کو پیغام دیا ہے کہ جب یوسف میرے کمرے میں آ جائیں تم باہر چلی جائنا اور ساتوں دروازوں پر لوٹ لگا رہنا لیکن کفل بھی ایک نہیں ہے کفل بھی ایک نہیں ہے سات لوکس لگے ہوئے ہیں لیکن اللہ کا توقع بھی تو دیکھیں اور چاہے جو کچھ بھی ہو یہ بشری وجود جو ہے یہ مٹی کا وجود تو انبیاء کے پاس کی تھا اگر آج ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے اور یہ وجود ہمیں برائی کی طرف اٹھاتا ہے تو انبیاء کو پیس بھی تو یہی وجود تھا وہ جو ہر وقت مشرقین جو تھے قریش مکہ جو تھے وہ ہر وقت یہی اتراز کرتے تھے اور ہر دور میں اتراز ہوتا تھا کہ فرشتے کیوں نہیں ہمارے طرف آگئے وہی لے کر فرشتے آتے ہمیں آکے بتاتے کہ کیا کتاب ہے کیا قرآن ہے کیا طورت ہے تو پھر ہم انہیں سمجھتے بھی صحیح کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو ہر نبی کو کہتے نہیں تھے وہ کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو تو اس کا مطلب ہے اب یہ گواہی بھی تو خود ہی دے رہے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو تو پھر تمہارے اندر اگر یہ جذبے اٹھتے ہیں تو ایک نبی کے اندر کیوں نہیں ان کے پاس بھی تو وہ بشری وجود تو اللہ نے ان کو بھی دی ہے اب جب وہاں پہ یوسف علیہ السلام پہنچ گئے تو زلیخہ اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ تھی وہاں پہ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی کہتے ہیں نظر پڑی تو ان کو اندازہ ہو گیا اس کے جو سٹائل تھا اس کو دیکھ کے ٹھٹک گئے کہ کوئی مسئلہ آیا تو یوسف علیہ السلام رہے تھے وہ چونک گئے اور فوراں انہوں نے پھر جو الفاظ ان کے تھے وہ آگے قرآن نے بڑے خوبصورت منشن کیے ہیں آیت نمبر 24 میں اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کری لیا تھا اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل قرآن دیکھ لیتا ہے ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے دیں اب یہاں بھی جو آیا ہے قرآن پاک میں کہ اگر وہ اللہ کی دلیل پھو نہ دیکھ لیتا ہے اب اس کی تفسیر اگر آپ دیکھیں تفسیر ابن کسیر میں دیکھیں یا دوسری مفتی تقی عثمان کی دیکھیں یا دوسری مورانہ مودودی کی دیکھیں تو ڈیفرنٹ تفسیر میں یہی ملتا ہے بعض زکر انہوں نے لکھا ہوئے کہ کچھ روایتوں میں ہیں کہ وہ حضرت انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دکھا ان کے والد یاقوب علیہ السلام کا چہرہ دکھایا تھا اور ان کو پتا تھا کہ میرے والد ایک نبی تھے اور بعض زکرات آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے کوئی اشارہ دیا تھا لیکن اس کی کوئی آثنٹی کوئی ہمیں نہیں معلوم اس لئے واللہ عالم کہ اللہ تعالی کی اس چیز سے کیا مراد ہے یہاں پہ کہ کون سی دلیل اللہ نے اپنے نبی کو دکھائی لیکن اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اور یہاں کرتے ہیں کہ اس عورت کا خیال آج چلا تھا یعنی آنے ہی والا تھا کیونکہ اللہ تعالی کو تو پتا ہے نا آنے والے وقت میں کیا ہوگا آیا نہیں تھا یہاں پہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ یوسف کے دل میں بھی خیال آیا تھا یوسف علیہ السلام کے دل میں برا ہی نہیں آئی تھی لیکن آ جاتی اگر وہ وہ دلیل نہ دیکھ لیتے ہیں تو ابھی خیال آیا ہی نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بچا لیا اور ان کو وہ دلیل دکھائی اللہ تعالی نے تو یوسف علیہ السلام اور فورا انہوں نے کہا ہم نے اور پھر اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ ان سے برائی اور بہیائی کہ جس کو اللہ نے اپنا نبی چن لیا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا عظیم گناہ کبیرہ ہے وہ ان سے سرزد ہو جاتا اور نبی سے تو سرزد ہو ہی نہیں سکتا صرف یہ کہ خیال ہی آ جاتا اللہ تعالی نے نبیوں کے خیالوں کو بھی بہت باقی ذا رکھا ہے اور بہت تقدس میں رکھا ہے کہتے ہیں نا کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے تو تنہائی کا ہمیشہ بہت خیال رکھنا چاہیے اس لیے اپنے خیالوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں آیت ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ تو جو آپ اس کی تفسیر میں جائے نا کہ قریب مت جاؤ اسے کیا مراد ہے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہ نہ کرو اللہ تعالی نے فرمایا اس کے قریب بھی مت جاؤ کہ کبھی دو اکیلے مرد اور عورت کبھی بھی تنہائی اختیار نہ کریں کیونکہ آپ سے اس نے فرمایا ہے نا کہ جب ایک مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں تو ان کے دل میں تیسرا شیطان ہوتے ہیں تو شیطان تو کچھ بھی کہا گیا اپنی اکلوں پر دلیل نہیں کرنی چاہیے اپنی اکلوں پر کوئی اس کو حجت نہیں بنانا چاہیے اپنی پاکیز کی کہ نہیں ہم تو اسے سوچیں نہیں سکتے نہیں جو اللہ تعالی نے فرما دیا وہ فرما دیا آپ کبھی اختیار ہی نہ کریں کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نہیں کر سکتا آپ کون ہیں اللہ نے آپ کو بشری وجود دیا ہے اس کے اپنے تقاظے ہیں تو کبھی اس تنہائی کو آپ کہتے ہیں اسی لئے علماء سے بعض وقت لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بعض وقت ایلیویٹر جیسے آفیسز میں جیسے ہم بھی آئیے تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایلیویٹر میں دو لوگ ہی ہوتے ہیں ایک آپ ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی فلور سے کوئی میل آ جاتا ہے تو پھر کیا کریں تو علماء تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نکل جائیں آپ ایلیویٹر کے ان چند لمحوں میں چند سیکنڈز کے لیے بھی کہ جس میں آپ کو فلور آپ کا آنے والا ہے چند سیکنڈز ہی ہیں نا تو آپ ان چند سیکنڈز پہ بھی اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کریں اپنے رب کی پناہ مانگیں اور جنا کے قریب بھی مت جائیں یہ مطلب ہے اس کا کہ قریب بھی مت جائیں کبھی تنہائی ہی اختیار نہ کریں آگے کیا ہوا اور دونوں کے آگے پیچھے آیت میں پچیس میں ہیں اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے جب زلیخہ نے یہ خواہش کی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرا مجھے مالک ہے یعنی جو خوطی پر ہے وہ تو مجھ پر بہت مہربان ہے یعنی دو خیال تھے ایک تو یہ کہ میں رب کو کیا مو دکھاؤں میں یہ کیسا اتنا گناہ کا کام کروں اور نمبر دو کہ جس انسان نے میرے ساتھ اتنی رحمت لی اختیار کی مجھے آیا اپنا بیٹا بنا کے رکھا مجھے محل میں رکھا اور بقائدہ اسائش کے ساتھ رکھا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کو جس نے پچھلی دوہ دیکھا تھا کہ ان کو اس غلاموں کی خانے میں نہیں رکھا ہوا تھا اس نے بقائدہ بیٹا بنا کے پوری اسائش کے ساتھ ایک فیملی ممبر کے طور پر رکھا ہوا تھا تو وہ جو مہربان میرے پر احسان کرنے والا ہے تو اس کے احسان کا کہہ میں اس طریقے سے بدلہ دوں کہ اس کی بی بی کے ساتھ گناہ کروں تو اس ٹائم یہ بہت بڑی بات تھی کہ یوسف علیہ السلام کو ہر چیز کا خیال آیا وہ فر انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں اللہ سے جبتا ہوں اور یہ کہہ کے دونوں جو تھے اب یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ کے تو دروازے کی اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ دروازے کی کنیاں لگی ہوئی ہیں یہ پیچھے لوکس لگے میں ان کے علمے تو نہیں تھا وہ تو باہر سے لوک ہیں اندر کیا پتہ چل رہے ہیں تو وہ دروازے کی طرف جیسے ہی دوڑے ہیں آگے پھر رب کائنات انہوں نے اپنے نبی کی حفاظت کی اور کنیاں کہتے ہیں اور جو لوکس ہے وہ خود بخود کھلتے چلے گئے دروازے کو ہاتھ لگتا تھا اور لوک کھل جاتا تھا دروازے کو ہاتھ سات لوکس کھلے ہیں اس ٹائم لیکن زلیخہ نے ظاہیرہ پیچھے سے کھینچا اچھا دیکھیں اس نے اپنی ہر کوشش کرنے کے بعد کھینچنے تک بھی وہ آ گئی ایک تو اس کے اندر اس ٹائم پہ تھا یقیناً یہ غصہ بھی ہوگا ایک تو میری بات نہیں مانی نمبر ایک اور نمبر دو میرا ماں تحت ہو کہ میرے حکم کی خلاف پر سکی ہے یعنی ایک بات نہ ماننے کا تو غصہ اس کو الگ تھا لیکن جو والک ہوتے ہیں ان کو یہ بڑا غصہ آتا ہے کہ اس غلام نے ہماری بات کو اہمیت ہی ہونی دی ریجیکٹ کر دی ہیں ایک چیز میں تو یہ دو غصے بھی شامل ہو گئے اب اس کے اندر کھینچنے جو صحیح تو یوسف علیہ السلام کی کمیز پھٹ گئی پیچھے سے لیکن آپ تو دوڑتے ہی رہے ہیں دوڑتے دوڑتے لڑتے جب وہ ساتھوں دروازہ آیا اس کا کفل کھلا تو آگے بائی چانس زلیخہ کا شہر ٹھہرا ہوا تھا اب وہ زلیخہ کے پاس ظاہرہ آ رہا ہوگا وہ اندر آنے کے لئے ٹھہرا تھا اور اتنے میں دروازہ کھلا اور دونوں آگے پیچھے تھے یہ لگے یوسف علیہ السلام آگے تھے اور زلیخہ پیچھے تھی اور پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بچانے کے لئے نشانیاں بھی باقی رکھی کمیز کا حصہ اس کے ہاتھ میں تھا وہ تو ظاہر ہے کہ کمیز پھٹی ہوئی تھی حصہ ہاتھ میں نہیں تھا اب جیسے ہی اس نے دیکھا اچھا دیکھیں عورت کا مکر بھی جو ہے وہ قرآن نے منشن کرنے اس کا مطلب ہے کہ عورتیں مکر میں آگے ہیں مردوں کا مکر کوئی اگزمپل ہوتی کہ آدمی مکر کرتے ہیں مرد نہیں کرتے عورتیں ہی کرتی ہیں کیونکہ قرآن نے بھی اس کا منشن کیا اس آیت میں آتے دونوں کے آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور اس کشمہ کشمہ اس عورت نے ان کی کمیز کو پیچھے کی طرف سے پھار ڈالا اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا اس عورت نے فوراں بات بنانے کے لئے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اور اس کی سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا بھی جائے فوراں بازی